اسلام علیکم کیا حال ہے آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے چلیے جی یہ ہے نا وائی پی موم کی دنیا سے اپلوڈ کر رہی ہوں بچوں کے لیے ٹیسٹی سا ہیلڈی سا بریک فاسٹ بناتے ہیں ڈوسا دال رہی ہوں آپ تو بولیں گے بڑے آئیے ریسیپی بتانے کے لیے ڈوسا تو امیبا جیسا لگ رہا ہے یہ ہمیں کیا ریسیپی بتائے گی نہیں جی سب کے ہاتھ سے کبھی ایک آدوار فٹتا ہے کوئی بات نہیں ڈوسے کا آٹا ہے جو کل پر سو میں نے پیسا ہے وائی پی موم اینڈ فوڈ وہی آٹے سے ڈوسا دالی اور یہ دیکھئے تھوڑا سا جو چیزیں ہوتی ہیں نا ختم کرنا چاہیے کیا بولتے ہیں کہ ایف سی کے ساتھ یہ ٹیمیٹو سوس کے پیکٹ آئے تھے تو وہ ختم کر دیتی ہوں اور یہ گھر میں بنی میونیز لگا رہی ہوں اور پیاز شملا میرچ ٹیماتر گاجر یہ کٹ کر کے رکھا ہے یہ دال رہی ہوں آپ یہ سبزیوں میں کیا بولتے ہیں سوٹ کون بڑھا دیں بہت اچھا لگتا ہے میٹھا میٹھا ٹیسٹ آتا ہے بچے تو اگدم پسند سے کھاتے ہیں چلیے جم کے سبزیاں دالیے کیونکہ چیز کے ساتھ دب جائیں گے پیزا جیسا ٹیسٹ آئے گا بچے سبزیاں اچھے سے کھا لیں گے چلیے ایک سلائس کو میں نے دو حصے کر کے اس کے اوپر ڈالا ہے اور تھوڑا سا ٹیمیٹو سوس ڈال رہی ہوں مجھے یہ سوس کے ساتھ بہت پسند آتا ہے آپ سیزوان چٹنی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس کی تو حالت بڑی بری چل رہی ہے چلیے اسے تھوڑا سا پیچ لگا دیتے ہیں آٹے کا مطلب پلٹ کے سیکھنے کے بعد چیز باہر نہ آئے بول کر جگاڑ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا ویسے یہ بڑا خراب بناتا پر یہ جگاڑ کے لئے مجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں چلیے آپ سمپل سا سا آدھا سا بناتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے ڈوسا دالنے آتا ہے کہ نہیں ہے آپ ہی بولیے آتا ہے کہ نہیں مجھے ڈوسا دالنے ماشاءاللہ میں بہت اچھے ڈوسے بناتی ہوں اور جو میری ننند وغیرہ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل نیچے کمنٹ کریں بھابی اچھا بناتے ہیں کیونکہ وہی لوگ کھائے ہیں بہت سارے لوگ کھائے ہیں جو جو کھائے ہیں وہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جلدی سے کمنٹ کرو چلیے اس پر بھی سیم پروسیس ہو رہا ہے اور یہ میرے بچوں کا تو فیوریٹ فیوریٹ والا ہے اور سامنے والی بچیاں بھی بہت تاریف کریں تو اس کا مطلب یہ ایک ٹیسٹی کھانے میں سے ہے اور ہیلڈی کھانے میں سے ہے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر کھلائیں اور بنانے کے بعد ریسیپی کیسی لگی ضرور بتائیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ